موسیقی ناظرین دل اپنے پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد مارچ کے مہینے کا پہلا ہفتہ اور بہر روشنی بڑھتی جا رہی ہے دی لائٹ سیونگ بھی آنے والی ہے جلد جلد اور مارچ کا مہینہ بہار آنے کی نوید دیتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی اور میرے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے جن کا نام ہے سید شکیل شاہ صاحب یہ ایک میں اگر ان کی باتیں سن کر اور جہاں تک مجھے ان کے بارے میں پتا چلے گا تو میں کہوں گا پوری دنیا کی ایک ریئر پرسنیلٹی ہے نایاب آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کینسر آپ کو پتا ہے کہ ایسی بیماری ہے پاکستان میں جو کبھی ڈاکٹر بھی فیل ہو جاتے ہیں مریض کو بچانے میں لیکن ما شاء اللہ سے شاہ صاحب کینسر کے کسی بھی سٹیج کا مریض ہو اس کا علاج کرتے ہیں ہیپیٹائٹس کا مریض ہو اس کا بھی علاج ہو اور بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے میں غلط بات برداشت نہیں کرتا بھائی صاحب پھر آپ کا کریکٹر کیا وہ بات تو غلط ہی برداشت کرنی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگا میں غلط بات برداشت نہیں کرتا بھائی صاحب آپ کا کیا کریکٹر ہوا میں صرف اچھی بات برداشت کرتا ہوں آپ کیا برداشت کرتے ہیں بھائی جان مطلب برداشت کا تو مطلب ہی ہے کہ جو غلط ہوتی وہ برداشت کرنی ہوتی ہے تو یہ انتہائی سٹوپیڈٹی ہوتی ہے یہ کہنا sorry for using this word اردو کو لے کر جو یہ وشیش پریم آپ کا ہے ایک قصہ میں نے منوج منتشر کے بارے میں پڑھا جس میں وہ یہ کہتے ہیں اردو پڑھنے کے لیے مسجد کے نیچے جا کر کتاب خریدی اور شاید دو روپے کی کتاب تھی جس سے وہ سلسلہ آگے بڑھ نکلا اور ایسا بڑھ نکلا کہ نام منوج شکلا سے منوج منتشر ہو گیا اور آج بھی جب آپ کی رچناووں کی طرف آپ نظر ڈالتے ہیں تو اردو کے پرتی ایک وشیش پریم اس میں جھلگتا ہے دیکھیں اردو کے پرتی میرا وشیش پریم کوئی گھٹنا نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس دیش میں اس اتنے بڑے پندال میں ایک انسان کھڑا ہو کے مجھے بول دے کہ میں دو منٹ بات کروں گا بغیر اردو کے تو میں اس کے آگے جھگ جاؤں گا ہو ہی نہیں سکتا ہماری ساجی ویراست ہے جتنا رانا پرتاب ہمارے ہیں اتنی اکبر ہمارے ہیں تو جب آپ اس پہ جائیں گے کہ آپ ایک زبان کو پوری طرح سے نکال کے پھینکنے کی کوشش کریں گے ہماری تربیت سے ہمارے سنسکار سے تو بہت بڑی گر بڑ ہو جائے گی کیونکہ یہ زبان تو نکلے گی نہیں لیکن جو ہماری یونٹی ہے اس پہ ضرور اثر پڑ جائے گا ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب ہے مد مارچ کے مہینے کا پہلا ہفتہ اور بہر روشنی بڑھتی جا رہی ہے ڈی لائٹ سیونگ بھی آنے والی ہے جلد جلد اور مارچ کا مہینہ بہر آنے کی نبید دیتا ہے اور یہ اس میں کافی سیاسی حلچل بھی پاکستان میں ہو رہی ہے وہاں پہ تو پھولوں کی نمائشیں بھی شروع ہو چکی ہوتی ہیں اس نامباز میں اور پھولوں کی نمائشوں کے ساتھ ساتھ یاد آیا کچھ ایسے بھی خاردار پھول ہیں پاکستان میں جنہیں پھول کا نام نہیں کانٹم کا نام دینا چاہیے جو کہ سیاسی طور پر اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے سیاسی نظام کو دولت کی وجہ سے پہلے وفاداریوں کی وجہ سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے اور اس میں بڑی بڑی جاگیریں حاصل کی ان لوگوں نے اور وہی بائیس سے بیالیس یا سو یا دو دھائی سو خاندان جو ہیں یا وہ لوگ جو کہ جنہوں نے ناجائز طریقے سے پیسہ کمائے وہ اسمبلیوں میں آگئے ہیں اور وہ ان کے اسمبلیوں میں آنے سے ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی ناظرین تقدیر انہی لوگوں کی محنت کش لوگوں کی وجہ سے چینج ہو سکتی اس ملک میں جو کہ وہاں پہ اپنے لیے اور دوسروں کی بھلائی سوچتے ہوں یہ میں نے دیکھا ہے کہ ان بڑے خاندانوں نے صرف اپنے لیے بھلائی سوچی ہے اور جو عام عوام ہے جسے پہلے تقریباً میں تو جب سے خوش سمالا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ روڈی کپڑا مکان کا جو لالج دیا گیا اور انہی جیسی پارٹیوں نے وہ برینی کے لیون تک آ کر لوگوں کو ایک وقت کے کھانے پہ ووٹ پہ مجبور کر دیتے ہیں اپنے دیگے تو ناظرین سینٹ کا ایکشن بھی وہاں کی اسلامباد میں کافی گہم گہمی تھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے دیکھتے رہے یہ ونکور کی جان دل اپنا پاکستان سنڈیز ونکور کی جان دل اپنا پاکستان اپ سارے دیکھتے رہیے ونکور کی جان دل اپنا پاکستان یہ بڑا مس کانسیپٹ ہے میں بات مو کے اوپر کہہ دیتا ہوں اس سے زیادہ سٹوپڈ بات کوئی نہیں ہو سکتی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا بھائی صاحب پھر آپ کا کریکٹر کیا وہ بات تو غلط ہی برداشت کرنی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کچھ لوں گا میں غلط بات برداشت نہیں کرتا بھائی صاحب آپ کا کیا کریکٹر ہوا میں صرف اچھی بات برداشت کرتا ہوں آپ کیا برداشت کرتے ہیں بھائی جان برداشت کا تو مطلب ہی ہے کہ جو غلط ہوتی وہ برداشت کرنی ہوتی ہے تو یہ انتہائی سٹوپڈٹی ہوتی ہے یہ کہنا sorry for using this word کہ میں تو غلط بات برداشت نہیں کرتا میں تو بات کو مو کے اوپر کہہ دیتا ہوں یہ ساری مس کانسیپشنز ہیں پلیز یاد رکھئے گا سچ بولنے کا حکم ہے اپنے بارے میں ہاں میں بات نہیں دل میں رکھتا اس کا مطلب میں اپنے عیب آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا یہ مطلب ہے یہ نہیں کہتا کہ مجھے پتا ہے تمہارا تم کیا کرتے ہو رات کو جو تم مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے جو تم یہ فلان بھی کرتے ہو یہ کرتے ہو یہ اس کو پتا ہے نا یہ سوتے ہوں گے رات کو مجھے پتا ہے تو اس لیے یاد رکھئے ایک بہت محنہ عجیب سی بات کرنے لگا ہوں اور اس میں اگر کوئی ایسا objectionable word آئے تو میں خاص طور پر اپنی یہ بیٹیوں سے بہنوں سے یہ میں نے پڑھا کہیں دوسروں کے بارے میں سچ ہے نا اس کا برملہ اظہار کرنا توائف کا سچ ہے کیونکہ وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کیلئے کہتی ہے میں شیخ صاحب دا بھی میں نے پتا ہے ملک صاحب دا بھی میں نے پتا ہے خان صاحب نو بھی میں جان دی ہیں حاجی صاحب بھی جڑے بڑے ہوئے لیں میں نے پتا ہے تو لوگوں کے سچوں کو بتانے توائف کا سچ ہے اور اپنے بارے میں سچ بتانا یہ نبوی سچ ہے تو ہمیں غلط کسی نے یہ پڑھائی ہے پٹی کہ میں نہیں دل میں بات رکھتا میں سچ بتا دیتا ہوں دوسروں کے بارے میں یہ ہے پردہ پوشی کرنا صرف دو جگوں پر سچ بولنے کی اجازت ہے شریع طور پر صرف دو جگوں پر اگر آپ سے کوئی پوچھے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے ایسے سچ بولنے کی دوسروں کے بارے میں سچ بولنے کی پبلکلی اجازت یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے ان کے ساتھ تو یا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس کو سچ بتانا چاہیے دوسرا میں نے اس کے ساتھ بزنس کرنا ہے بس تیسری باتوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کی کہ فلان صاحب کو ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے this is یہ نبوی حکم کے خلاف ہے ہاں اپنے بارے میں سب کو بتاتے پھر نہ کہ بھائی صاحب آپ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں میں ایسا آدمی نہیں ہوں ایسا نہیں آپ نے جو کہا ہے بڑی مہربانی آپ کی لیکن میں آنسلی ایسا نہیں ہوں یہ ہے سچ یہ مسکنسیپشن ہے اور اسی طریقے سے میں غلط بات برداشت نہیں کرتا یہ بھی مسکنسیپشن ہے آپ نے برداشت ہی غلط کرنی ہوتی ہے سچ تو خود بخود سچ کو برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی سچ بات تو خود بخود ہی آپ کی پیلٹیبل ہوتی ہے وہ تو ایکسیپٹیبل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ سخت بات بری بات ہی برداشت کرنی ہوتی ہے اسی سے نتیجہ چیز نکلتا ہے بری بات کے برداشت کرنے سے لوگ انفلوینس ہوتے ہیں اچھی بات کے برداشت کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ایگو کی تسکین کے جی ناظرین سینٹ کے الیکشن میں وہاں پہ پاکستان میں ایک کافی حل چل رہی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پہ بھی ابھی بھی اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی باعث رہا اس معاملے میں وہ اپنے ذمہ داریاں صرف جو جو میڈیٹ ہے الیکشن کمیشن کا اس پہ نہیں وہ ادا کر سکا اور اس کے لئے عدالت میں جانا پڑتا ہے عدالت بھی فیصلے جب آخری منٹوں میں دیتی ہیں تو اس کی ایکسپلینیشن جو ان کے فیصلوں کی بڑے موبھم قسم کے فیصلے دیتے ہیں کچھ اپنی پاکستان کی عدالتیں بھی اس میں جو اس طرح سے ہوتا ہے کہ بھئی جس میں دونوں کا فائدہ ہو جائے اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا فائدہ ایک ہی ہونا چاہیے اور فائدہ ملک کے لئے ہونا چاہیے خان صاحب نے امران خان صاحب نے ایک ترکریر کی اور اس ترکریر میں انہوں نے کہا کہ بھئی میں صفحہ دے کر آپ پوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا خان صاحب الیکشن میں یہ ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ میں میری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صفحہ دیں اور پھر یا الیکشن ریکال کریں اور میں اس لئے کہا رہا ہوں کہ فل مینڈیٹ سے آئے ہیں آپ آپ ٹو تھرڈ میجورٹی لے کر آئے اور پھر اپنی ہی جو عوام کی مرضی ہے آپ کے اپنی مرضی نہیں عوام کی جو مرضی ہے اس سے اس حکومت کے جو معاملات چلانے کے لیے جو جو چینجز آپ کو چاہیے ہیں وہ چینجز آپ کریں ان چینجز میں آپ کو ایک فل مینڈیٹ ملے گا جو کہ اسٹیٹ کے حق میں اسٹیٹ کے لوگوں کے حق میں ہمارے ملک کی سلامتی کے حق میں وہ فیصلے کریں جس سے کہ پاکستان جو کہ اب نئی دنیا کے میں اس دہائی میں کووٹ کے بعد کی سیچویشن میں پاکستان ایک اُبھرتا ہوا ملک مجھے نظر آ رہا ہے لیکن جب تک وہاں پہ کرپٹ پولیٹیشنز اور کرپٹ لوگ جو ہیں وہ حکومتی اداروں میں رہیں گے اور اس وقت تک وہاں پہ کوئی بڑی چینج نہیں آتی تو میری نظر میں آپ اٹریشن کے ذریعے لوگوں کو جو ہے انہیں گھر بھیجیں جو لوگ کام نہیں کر رہے اور نئے طبقے کے نئے خیالات کے لوگوں کو لے کر آئیں جن کا مقصد پاکستان میں معاشی ترقی اور معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرتی ترقی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں دو نمبری جو ہے وہ بہت سرائیت کر گئی ہے اس ملک میں اب جب دو نمبری کا کام ہوگا جس میں رول جو ہے وہ بریک کرنے کے لیے ایک کہانی تو کہتے ہیں کہ پھر یہ رول جو ہیں وہ بریک کرنے کے لیے ہوتے ہیں میرے خیال میں رول جو ہیں جب بنایا جاتے ہیں تو ان پہ عمل کرنا چاہیے پاکستان پچھلے عمران خان کے آنے کے بعد سے بہت ساری چینجز آ چکی ہیں ٹیکس کلیکشن کا نظام اچھا ہو چلا ہے اور اسی طرح یہ جو منی کلیکشن کا جو نظام ہے اس کو اور بیتر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی فیس بک میں ایک پوسٹ پر ذکر کیا ہے اپنا اس بات کا کہ اوورسیز پاکستانی جو کہ بلینرز ہیں جو کہ ملٹائے ملینرز ہیں ڈالرز کی شکل میں امنا سنگھ کے پاکستانی روپیز کے شکل میں انہوں نے اپنے کاروبار کو بلڈ کیا یہاں کے جو ٹیکس لوز ہیں انہیں اوے کیا ہے کینیڈا میں امریکہ میں اور ایون جپین میں اور سنگاپور میں بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں لوگ اور انہوں نے ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو سروائیو کیا ہے تو کیوں نہیں ایسی کمپنیوں کو کے لوگوں کو جو اونرز ہیں خاص طور پیناٹ سی ایوز جو کسی کے امپلوئیز ہیں وہ اونرز جنہوں نے سکریچ سے اپنی کمپنیز بلڈ کی ہیں ان کو ان کی جو ہے ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جائے سنگاپور میں ایک بلڈنگ اگر بن جاتی ہے ایک سال میں ایک ساتھ تین مہینے میں ایک بلڈنگ بن جاتی تو اس طرح کے مائنسٹ کو پاکستان میں بھی لانا چاہیے ان کے ان کے جو جو لوگوں نے جس طرح سے ترقی کی ہے اپنے کام کو سٹریم لائن کیا ان کو ضرور وہاں پہ پاکستان میں لاکر ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے بلکہ ان کو ہول سول پروجیکٹس دیے جائیں اور جس طرح سے چائنیز کمپنیز بھی کر رہی ہیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ہم کیا ابھی تک ریلوے سٹیل میل پی آئیے کو روتے رہیں گے ہنڈر پرسنٹ ان ایفیشنسی ہمارے اداروں کی ہمارے لوگوں کی جنہوں نے ہم ہمارے ملک کو اس حد تک کر دیا کہ میں بھی ٹرین کی بات کر رہا تھا ناظرین ریلوے کی تو ریلوے جناب ایک ٹرین چلا رہی ہے جو کہ آل دا بے آہ استنبول تک جائے گی آہ اسلامباد سے شروع ہو کر تو میں نے بڑا مجھے بھی شوق ہوا آہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے میں جب میں نے سوچا بچوں کے ساتھ جا کر میں ٹرین میں جاؤں گا لاہور سے اتفاق سے میرے لیننگ لاہور میں ہوئی تو ہم نے کہا بچوں سے چلیں بھی ٹرین سے جلتے ہیں اور ٹرین میں جب ہم بیٹھے ہیں تو اتنی آہ اتنی سب سٹینڈرڈ سرویسز وہاں پہ تھیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ابھی بھی جو نئی ٹرین بڑھائی ہے پرانے ڈبوں کو انہوں نے رینویٹ کیا ہے اور پرانے باغیوں کو رینویٹ کر کے آپ آپ سوچ لیں کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے رینویشن کے نام پر اور وہاں پہ واشروم میں لوٹے پڑے ہوئے لوٹے وہ بھی فلتی گندے لوٹے پڑے ہوئے جو کہ فرس کلاس کے واشروم کی کوئی ویڈیو دکھا رہے تھے تو ناظرین میری نظر میں جو بھی کوئی کام کرنا ہے اس کو میرے خیال میں نئے طریقے سے کریں امریکہ میں میں نے دیکھا ہے خاص طور پر امریکہ میں بڑی بڑی جو ہیں وہ گرا دی جاتی ہیں اور نئے سرے سے انہیں تعمیر کیا جاتا ہے یہ پرانے سٹرکچر کو ٹھیک کب تک کرتے رہیں گے ہمیں ملکی نظام کو چینج کرنا پڑے گا اس ملک میں ملکی نظام کو اس کے اداروں کو ان کو نئی سوچ دینی ہوگی اور پرانے جو ہیں ریڈ ٹیپ جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی اور میرے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے سید شکیل شاہ صاحب یہ ایک میں اگر ان کی باتیں سن کر اور جہاں تک مجھے ان کے بارے میں پتا چلے گا تو میں کہوں گا پوری دنیا کی ایک ریئر پرسنیلٹی ہے نایاب آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کینسر آپ کو پتا ہے کہ ایسی بیماری ہے پاکستان میں جو کبھی ڈاکٹر بھی فیل ہو جاتے ہیں مریض کو بچانے میں لیکن ما شاء اللہ سے شاہ صاحب کینسر کے کسی بھی سٹیج کا مریض ہو اس کا علاج کرتے ہیں ہیپٹائٹس کا مریض ہو اس کا بھی علاج ہو اور بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو وہ شاہ شاہ صاحب بلکل جو ہے اس کا علاج کر کے مریض کو بلکل ٹھیک کر دیتے ہیں میں نہیں کرتا اللہ کرتا ہے پہلے تو شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شاہ صاحب جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی ایک بات یاد رکھے گا کہ میں کسی کو ٹھیک کرنے کی قوت نہیں رکھتا میں خود ایک کمزور سا انسان ہوں ٹھیک کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے وہ اللہ کی ذات ہے شفاہ اللہ نے دینی ہے ہم صرف کوشش کرتے ہیں اس ہر بیماری کے ایک سباب ہوتا ہے ہم اس کا سباب ڈھونڈ کر سباب دور کرتے ہیں جو وہ نقصان کر چکی ہوتی ہے اس نقصان کو ہم ریپیر کرنے کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شفاہ اترتی ہے تب وہ ممکن ہوتا ہے بے شک یہ آپ نے بڑی بات کی کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ بھی کسی کسی کے ہاتھ میں شفاہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ میں شفاہ ڈالتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کینسر کی پھر آگے دوسری بیماریوں کی بات کریں گے شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کتنے پیشنٹ جو ہیں ماشاء اللہ بلکل میں نے تو سنیا چوتھے سٹیج کے پیشنٹ بھی آپ کے آتوں سے بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں کتنی صداقت ہے اس بات جی اصل میں میرے ہاتھوں کا اس میں تعلق نہیں ہے میں پہلے بھی ارز کیا یہ تو اللہ کا کرم ہے خاص تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں تو نہ ڈاکٹر تھا نہ حکیم تھا میں تو کمپیوٹر سائنس فیڈ میں ہوں انٹرنیشنل اسلامی نصی اسلام آباد میں آئی ٹی کا ایڈیشنل ڈائیکٹر ہوں اور آئی ٹی کا ہی ویزٹنگ پروفیسر ہوں تو میرا تو میڈیکل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن میری بیوی کو بلڈ کینسر ہوا تھا آج سے کوئی چودہ سال پہلے تو جب بلڈ کینسر ہوا تو ڈائیگنوز ہوا تو وہ اس وقت تک پہنچ چکی تھی چوتھی سٹیج پر اور چوتھی سٹیج پر پہنچنے کی وجہ سے جب ہم اس کو ہسپیٹلز میں لے کر گئے اسلام آباد پنڈی کے سارے ہسپتالوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی کہ اس کو تو علاج ہے کیمو اور اگر کیمو تھرپی لگائی گئی تو یہ برداشت کرنے کی قوت ان میں اب نہیں ہے تو یہ اسی دن ہی مر جائے گی تو کیمو چونکہ لگ نہیں سکتی لہذا آپ گھر رہ کے خدمت کر لیں یہ دس بارہ دن زیادہ سے زیادہ جی سکے گی تو میں نے صرف یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اس سے مایوس ہونے کی بجائے میں نے اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اللہ کا دامن جو پکڑ لیتا ہے اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور وہی میری بیگم صرف ایک مہینے میں اللہ نے شفاہ اتار دی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی کیونکہ اللہ تعالی نے بابا جی کو میری طرف بھیج دیا جنہوں نے مجھے دھماسہ بوٹی کے بارے میں رہنمائی کر دی اور وہی بابا جی بعد میں میرے مریضوں کو خواب میں ملے اور ان کو خواب میں آ کر بھی انہوں نے دھماسہ بوٹی کے پودے دکھائے اور بتایا کہ یہ دھماسہ استعمال کریں آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے وہ بھی دونوں ایسے مریض تھے جن کو ڈاکٹروں نے نکال دیا تھا کہ اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہے یہ پوری باڈی میں بیماری پھیل گئی ہے اور آخری سٹیج پہ چلے گئے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بابا جی کی اللہ نے کوئی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو وہ لاچار مریضوں کو ہی جا کے گائیڈ کرتے ہیں تو وہی بابا جی مجھے فیصل مسجد کے پاس میری گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ملے تھے میں نے انہیں اپنی گاڑی میں لفٹ دی اور انہوں نے مجھے پھر رہنمائی دی کہ اس کو کیمو لگائی گئی تو وہ واقعی مر جائے گی لیکن اگر اس کو دھماسہ بوٹی استعمال کراؤ گئے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی تو وہ اللہ کے فضل سے صرف ایک مہینے میں ٹھیک ہو گئی اور چودہ سال پہلے کی بات ہے اور آج تک میری بیوی خیر و آفیت ہے اللہ کے فضل سے ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ جیسے شاہ صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک آئی ٹی کے جو ہیں وہ ڈیریکٹر ہیں اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اور پہلے جو ہیں پروفیسر ہیں آئی ٹی کے اسلامیک یونیورسٹی میں لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ دماسہ بوٹی جو ہے یہ میں اس ویڈیو جو اپنی ویڈیو پوری دنیا کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ شاید یہ تو اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سب ہے لیکن پاکستانیوں کے لیے اور میرے خیال سے پوری دنیا کے لیے انڈیا جس میں کوئی بھی آپ ملک لے لیں ان سب کے لیے ایک بڑی خوشبری ہے کہ کینسر جس کا علاج بڑے بڑے گورے انگریز وہ فیل ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کی مدد سے ڈاکٹر صاحب کے شاید صاحب کے ہاتھوں میں جو یہ شفاہ اللہ نے رکھی جس کے طرح وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں شاید صاحب یہ دماسہ بوٹی سے جس میں آپ نے بہت زیادہ ریسرچ بھی کی اس سے آپ نے ابھی تک کتنے مریض ٹھیک کر لیے جی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ میری بیگم کو اللہ نے شفاہ دے دی نقابل یقین طور پر موجزہ ہو گیا تو پھر میں نے چونکہ آئی ٹی فیڈ میں میں خود ہوں تو میں نے پھر گوگل پر اس کی ریسرچ شروع کی پوری انویسٹی میں مختلف انویسٹی کے جو ریسرچر تھے انہوں نے اس پر پیپر لکھے ہوئے تھے وہ سارے میں نے ڈھونڈے اس پر ریسرچ کی پرانے عطبہ حضرات کی کتابیں میں نے ڈھونڈی ان پر ریسرچ کی تو میرے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے باب کھول دیئے اور میں خود بھی حیران ہو گیا کہ یہ ایک ہی بوٹی جو ہے یہ ہر طرح کے کینسر کا علاج ہے ہر سٹیج کے ہپیٹیٹس کا علاج ہے ہر طرح کے جسمانی اور ذہنی عوارض ان میں بھی علاج میں معاون ہے تو اس کے بعد پھر میں نے بقاعدہ اس کا لوگوں کو علاج کرنا شروع کیا اور اب تک سیکڑوں مریضوں کو اللہ نے شفا دی ہے سب لوگوں کا میرے ساتھ رابطہ نہیں رہتا کیونکہ میں تو کلینک پر نہیں بلاتا کسی کو میں تو وٹس ایپ پر ہی ڈیٹا لیتا ہوں اور وٹس ایپ پر ان کو علاج بھیج دیتا ہوں اور بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ اس چیز کا معافضہ نہیں لیتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ٹھیک کرتے ہیں اور اسی لیے ہماری ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہیں ہم اسی طرح اثنٹک کام کرتے ہیں کہ اس طرح ما شاء اللہ کہ میں ان سے اب یہ سوال کروں گا شاہد سے مجھے یہ بتائیں کہ ایک پھپنوں کا کینسر ہے فور سٹیج کا ایک مہدے کا کینسر ہے وہ بھی فور سٹیج کا جگر کا کینسر ہے فور سٹیج کا یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ سے جی ہر مرض کا چاہے وہ کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو اس کا پیچھے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ مریض کا اصل میں پی ایچ لیول بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے پی ایچ لیول اگر آپ الکالائن رکھ لیں باڈی کو الکالائن کا مطلب ہے کہ آپ کا تضابی جسم نہ ہو تو نہ ہیپاٹیٹس ایکٹیو ہو سکتا ہے نہ کینسر آگے بڑھ سکتا ہے پھیل ہی نہیں سکتا جب تک کہ پی ایچ لیول آپ کا ساتھ سے نیچے نہ آ جائے ساتھ سے نیچے پی ایچ آ جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جسم تضابی ہو گیا ہے اسی ڈک ہو گیا ہے ساتھ سے اوپر چلا جائے گا تو اب آپ کا الکالائن باڈی ہو گئی ہے اب جو بیماری بڑھ رہی تھی اب وہ الٹا کم ہونی شروع ہو جائے گی تو میں صرف ان کو وہ غزائیں بند کروا دیتا ہوں وہ تمام سورسز بند کرواتا ہوں جس میں لیپ ٹاپ باڈی سے گود میں رکھ کے چلانا بھی شامل ہے موبائل فون کا بہت زیادہ باڈی سے ٹاچ رہنا اور اس کا بہت زیادہ کانوں کے ساتھ لگا لگا کے سننا یہ بھی نیک کینسر برین ٹیومر کا سبب ہے تو اسی طرح بچوں بچے جو موبائل پہ کھیلتے ہیں گمیں مائیں دے دیتے ہیں موبائل پہ کھیلو بھئی اور وہ گود میں رکھ کر موبائل پہ کھیلتے ہیں ان کو بھی بلڈ کینسر ہڈیوں کے کینسر اس وجہ سے ہو رہے ہیں تو اسی طرح کریانے کی چیزیں بیکری کی چیزیں بہت زیادہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں بچے بھی بڑے بھی ان کو بھی کینسر میں جانے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے میں یہ سارے راستے ان کے بند کروا دیتا ہوں ان کی ساری بادی گزائیں بند کرواتا ہوں بڑی الکالائین ہونے آ جاتی ہے ان کا پی ایچ لیول ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو آب زمزم پینے کا کہتا ہوں فروٹ جوسز پینے کا کہتا ہوں تو اس سے بھی وہ مزید ہائی سپیڈ سے پی ایچ لیول اوپر آتا ہے اور جتنی جلد سیون سے اوپر آ جاتا ہے اتنی جلد ہی بیماری چاہے وہ ہپائٹیٹس ہو کینسر ہو چاہے وہ کرونا ہو یہ سب کچھ بھاگ جاتا ہے اچھا ایک بڑی بات پوری دنیا میں اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ کرونا سے کتنے لوگوں کی جو وہ ڈیتس ہوئی ہیں اور پوری دنیا میں دیکھیں چائنا سے یہ سٹارٹ ہوا کام اور پوری دنیا میں پاکستان میں کتنی ڈیتس ہوگی اور ما شاء اللہ شکیل شاہ صاحب جو ہیں وہ کرونا کا بھی علاج کر لیتے ہیں کیا کرونا کا علاج آپ اسی بوٹی سے کرتے ہیں یا اس کا الگ علاج ہے نہیں جی اس کا الگ علاج ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ کرونا ہوتا کن کو ہے جن کی ایمیونٹی ڈاؤن ہو جائے لگتا یہ سب کو ہے کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے چاہے وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائے اس کو بھی کرونا لگے گا لیکن کرونا لگے گا سب کو گرائے گا اس کو جس کی ایمیونٹی کام ہو جائے گی ایمیونٹی یعنی کہ قوت مدافیت قوت مدافیت بڑھا لیں نیچرل وے سے وٹامن سی لینا شروع کر دیں جس میں سارے ہی سٹرک والے فروٹ شامل ہیں وہ فروٹ سارے جن میں سیب ہے آپ کا یہ لیمو ہے باقی چیزیں ہیں ان میں وٹامن سی بہت ہوتا ہے تو یہ مکس فروٹ جوسز میں آپ یہ لیمن مکس کر کے پیلانا شروع کر دیں اس سے اس کی ایمیونٹی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد اگر فیپڑے ڈیمیج ہو چکے ہوں تو فیپڑوں کے علاج الگ سے کیا جاتا ہے جس کے لیے کچھ صفوف وغیرہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ صفوف استعمال کریں تو بھاپ ساتھ دی جاتی ہے بھاپ لازم ہے لونگ والے پانچے لونگ ڈال کے پانی میں اس کی بھاپ دیں لونگ ہوں یا سفیدے کے پتے ہوں تو وہ بھاپ جو ہے اس کو کرونا کو مارنے کے لیے کافی ہے مار وہ دے گی ریپیر کرنے کے لیے آپ کو پھر وٹامن سی کی اور باقی چیزوں کی ضرورت رہے گی مطلب پورا ایک ریسرچ والا کام ہے یہ تو ماشاءاللہ سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میں نے خود ریسرچ اپنی آنکھوں سے ان کی چیک کی ہے کتنے مریض جو فورت سٹیج میں تھے جن کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پایا ان کی بعد میں ان کے علاج کے بعد جو دماسہ بوٹی پہ ان کی ریسرچ ہے جیسے بھی یہ کرتے ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے اس کے بعد ان کی ریپورٹ ساری اس لیپ ٹاپ میں کہ پوری دنیا سے لوگ فورت سٹیج سے واپس آ کے بلکل نارمل ہوئے ہیں اور میں بتاؤں کہ ان کے جو سٹوڈنٹ ہیں انڈیا میں ایک سٹوڈنٹ ہیں ان کے صدر نے وہ کیا کس ہے سر آپ بتائیں جی وہ وہاں کی ایک طبیبہ ہے اس نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ میں طبیبہ ہوں لیکن اس نے تو ایز پیشنٹ مجھے اپنی ریپورٹس بھیجی تھی کہ مجھے پی کارڈ کا مسئلہ ہے یہ بچے دانی میں رسولیاں ہوتی ہیں یا پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں خواتین کو اکثر یہ مسئلہ آتا ہے تو اس نے تو اس کا علاج کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا تو میں نے ان کو عام مریضہ سمجھ کر ہی ویسے ہی ان کو وہ گائیڈ کر دیا پرہیز بتا دیا دھماسہ بوٹیک کا استعمال بتا دیا تو اللہ کا فضل ہوا اللہ نے اس کو صحت اتا فرما دی بعد میں اس کے والد صاحب کو کینسر ہو گیا پھر اس نے اپنے والد صاحب کے کینسر کی ریپورٹس بھی مجھے بھیجی میں نے ان کو بھی ان کا علاج بتایا اللہ نے ان پہ بھی کرم کیا اس کے بعد پھر اس خاتون نے مجھے ایک فوٹو بھیجی کسی فنکشن کی جس میں ایک وائٹ شرٹ پہنی یہ ڈاکٹروں والی اور سٹیتس کو وہ بھی گلے میں ڈالی ہوئی ہے تو وہ خاتون جو ہے وہ ایک آوارڈ کو ریسیو کر رہی ہے کسی سے فریم کیا ہوا تو مجھے نہیں سمجھائی کہ یہ کیا چیز ہے میں نے ان سے پھر وٹس ایپ پر میسج کر کے پوچھا کہ یہ کیا فنکشن ہے تو اس خاتون نے تب بتایا جی کہ یہ ہمارا انڈیا کے صدر صاحب ہیں اور ساتھ ہمارے صوبے کے وزیراعلا صاحب ہیں وہ دونوں مل کر ایک فنکشن میں مجھے آیوش میڈیکل آفیسر کی سنت دے رہے ہیں تو پھر مجھے سمجھائی کہ یہ تو طبیبہ بھی ہیں خود بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اس بات پر غور یہ کر رہا ہوں کہ ان کی سٹوڈنٹ کو انڈیا کی وہ ہے انڈیا میں آوارڈ وہ بھی وہاں کا صدر دے رہے ہیں تو ہمارے جو اشاہ صاحب ہیں ان کے لئے میں تو کہتا ہوں آپ ٹیسٹ کریں آپ پوری دنیا میں جو جو ہمیں اس ٹائم دیکھ رہا چاہے وہ کسی بھی ملک میں بیٹھا ہے وہ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے دل اپنا پاکستان